بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرم میں ایک چھوٹے دو سال بچے کو یہ ویرس لحق ہوا تھا بھائی یمبو شہر کی یہ بات ہے آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے جب بھی یہ بیماری کسی چھوٹے بچے چاہے وہ دودھ پیتا بچہ ہے چاہے وہ کوئی بزرگ ہے بھائی پھر اسی نوے یا سو سال کا کسی بھی ایسے بندے کو یہ بیماری لحق ہوتی ہے تو اس سے فوراں سب سے الگ تھلگ کیا جاتا ہے یہ بلکل نہیں سوچا جاتا ہے کہ یہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے یا یہ اسے اپنے والدین کی ضرورت ہے یہ بلکل چھوٹا ہے یا کوئی ایسا بزرگ ہے جسے اس کی اولاد کی ضرورت ہے اسے چلا پھرہ نہیں جاتا ہے یہ قطن سوچا نہیں جاتا ہے بھائی اسے فوراں اٹھا کر لیدہ کیا جاتا ہے ہاں البتہ وہ ویرس کو شکست دے دے خدا ونطالہ نے اس کی زندگی اور لکھی ہو تو پھر اسے بھائی واپس بھیجا جاتا ہے اس کے گھر اپنے پیاروں کے درمیان اور اگر اللہ تعالی نے اس کی زندگی اتنی ہی لکھی ہو اور وہ اس ویرس کو شکست نہ دے سکے اپنی زندگی سے ہاتھ دو بھیٹے تو پھر بھائی کبھی کبھار اس کے چاہنے والے یعنی کہ اس کے گھر والوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ دور سے دیدار کر سکتے ہیں ورنہ اس کے علاوہ ہی دفن کر دیا جاتا ہے کہیں پر یہ بعد میں بتا جاتا ہے کہ اس جگہ پر دفن ہے وہ بندہ تو اس کے مطلب تو آپ سب بھائی کو پتا ہے یہ اس ویرس کے چلتے ہوئے اسی لیے تو اسے ایسی بماری قرار دیا گیا ہے کہ سب آدمی اس سے بھاگتے ہیں اور اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس سے یہ دو سال کا بچہ تھا بھائی یمبو شہر کا سعودی عرب کا یمبو شہر ہے یہ مدینہ سریف سے کچھ فاصلے پر ہے تو وہاں کا یہ دو سال کا بچہ تھا اس سے یہ ویرس لحق ہوا ہے اور اس کی والدہ کے لیے ایک بہت ہی عذیتناک بات تھی یہ لیکن اللہ پاک کی ذات کا بہت بہت شکر ہے بھائی کہ رب کی ذات نے اسے صحت عطا کی اس بچے کو اور آج اسے الحمدللہ ہسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا ہے یعنی کہ کنٹینہ ہسپٹل میں کیا ہوا تھا اس بچے کو وہاں سے اسے ڈسچارج کیا گیا ہے اس کی ماں کے حوالے کیا گیا ہے اسے آج الحمدللہ مکمل صحتیاب ہو کر تو یہ بھائی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہی ہے کسی کو زندگی دے مودے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اپنی احتیاط کیجئے اپنا خیار رکھئے بھائی یہی بہتر ہے نہ کہ بعد میں کسی قسم کا بچتاوہ ہو تو ویڈیو اچھی لگے بھائی ایک لائک ضرور کیجئے گا بس